پہلے دن سے ہی ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا معاملہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا کیا گیا ہے اور اس جھوٹ کو فیلانے میں اس جھوٹ کو بنانے میں جمعہ دار کون ہے دیس کی سرکار موڈی جی کی سرکار دیس کی تانہ سا حکومت جس نے ای ڈی اور سی بی آئی کو ملا کر جھوٹ کا پہاڑ کھڑا کیا عربند کیجریوال کو بدنام کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے نیتا اور ہماری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے لیکن آج منیس سعودیہ جی کی رہائی اس کے بعد باقی سارے لوگوں کی رہائی اور اب ہمارے پارٹی کے مکھیا عربند کیجریوال جی کی رہائی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جھوٹ کا پہاڑ بھست ہو چکا ہے مانی سروچے نیائے آلے کا فیصلہ جس میں صاف طور پہ کہا گیا کہ جب ای ڈی سے ان کو جمانت مل گئی تو بائیس مہینے بعد وہ سی بی آئی سوکے جاگتی ہے جس نے بائیس مہینے پہلے کیجریوال جی سے پوستاج کی تھی بائیس مہینے بعد سوکے جاگتی ہے کہ کیجریوال کو اریسٹ کرنا ہے اس کا مطلب سی بی آئی کی اریسٹ ای ڈی کی اریسٹ یہ اپنے خود کی جانچ ایجنسی کی اریسٹ نہیں تھی نریندر موڈی سرکار کے دوارہ کرائی گئی اریسٹ تھی تو تانہ سا ہی کا انت ہوتا ہے جھکتے ہیں تانہ سا جھکانے والا چاہیے اور وہ جھکانے والا وقتی ہے اروند کیجریوال جنہوں نے اپنے سنگھرس کی بدولت اپنی ایمانداری کی بدولت اپنی نسٹھا کی بدولت ڈلی کے اور دیس کے لوگوں کی سیوہ کر کے پورے دیس میں اپنی لوکپریتہ حاصل کی ہے ان کو جیل کے سیکچوں کے پیچھے آپ نہیں رکھ سکتے جیل کے سیکچوں کے پیچھے رکھ کے ان کے ہیو ہاؤس لوگوں کو آپ توڑ نہیں سکتے تو یہ عام آدمی پارٹی کے ایک ایک کار کرتا کے لیے بہت خوشی کا چھن ہے پورے دیس کے لیے اور ڈلی کے لیے بہت ہی خوشی کا چھن ہے اب ہریانہ اور ڈلی کے رن میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بری طریقے سے ہم لوگ پراجت کریں گے اور کیجریوال جی کے باہر آنے کے بعد اس ابھیان میں بھی بہت بڑی مجبوطی ملے گی آج پھر سے ایک بار سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ سی بی آئی سرکار کا توتہ ہے توتہ مینہ ای ڈی سی بی آئی ان کا استعمال کر کے آپ بابا صاحب کے سمبیدھان کو ختم نہیں کر سکتے ان کا استعمال کر کے آپ لوگتنت کی ہتیاں نہیں کر سکتے ان کا استعمال کر کے آپ دلی کی چنی ہوئی سرکار کو ختم نہیں کر سکتے اروند کیجریوال کی امانداری اور ان کی لوگ پریتا کو ختم نہیں کر سکتے یا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہوا ہے تو میں پھر سے ایک بار اپنی پارٹی کی اور سے کیجریوال جی کی اور سے دیس کے ان تمام لوگوں کو اور تمام راجنیتک دلوں کو انڈیا گڑ بندھن کو جس نے اس پوری لڑائی میں ہم لوگوں کا ساتھ دیا سب کو ہردے سے آبھار وقت کرتے ہیں کہ اس ابھیان میں اس لڑائی میں اس سنگھرس میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا نہیں ابھی تو جو آج کہا ہے وہ تو بھارتی جنتا پارٹی کو آپ شرم آنی چاہیے اور بھارتی جنتا پارٹی کو دیس سے معافی مانگنی چاہیے اس چیز کے لیے جس طرح سے انہوں نے سی بی آئی کو توتے کی طرح سے استعمال کرتے ہوئے ویپخش کے نیتاؤں کو گرفتار کرنے کا ایڈی کو توتہ میں نا کی طرح گرفتار استعمال کرتے ہوئے ویپخش کے نیتاؤں کو گرفتار کرایا یہ اپنے آپ میں بہت شرمناک ہے اس کے لیے بھارتی جنتا پارٹی کو معافی مانگنی چاہیے دیس سے بھارتی جنتا پارٹی کا یہ بیان اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ بی جے پی کیجریوال جی کے باہر آنے کی خبر سے ہی کتنا گھبرا گئی ہے اب کیجریوال جی باہر آ رہے ہیں بی جے پی کو یہ دکھ گیا ہے بی جے پی باہر آنے کی خبر سے گھبرا گئی ہے اس لیے اس طرح کے بیان دے رہی ہے بی جے پی والوں کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی کنڈیشنز آگے کوٹس میں چیلنج ہوں گی تو رکھیں گی نہیں لیکن آج بی جے پی جو یہ کہنے کی کوشش کر دیا اپنی چو کہتے ہیں نا خسیاں نہیں بلنی خمبانوں چھے بی جے پی کیستیتی یہ ہو گئی ہے وہ کنڈیشن پہلے بیل بیل چل آ رہے تھے اب کنڈیشن کنڈیشن چل آ رہے ہیں کل میں آ کے کیجری وال جی باہر آ رہے ہیں اور ان کو یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے بی جے پی کو کہ اب کیجری وال جی باہر آئیں گے تو اب کیا ہوگا جب دو دو ججوں کا فیصلہ آیا ہے ایک جج کے فیصلے میں صاف طور پر سی بی آئی کو بلکل سرکار کے توتے کے روپ میں استعمال کرنے کی بات کہی گئی ہے تو یہ اپنے آپ میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھتی کیجری وال جی کے اوپر موسیقی